اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم کمپلسری انگلیش ایف ای کورس کورڈ تین سو چھے سی کی یونٹ نمبر فور کو سٹڈی کریں گے اس یونٹ کا ٹائٹل ہے ڈسکرائبنگ پیپل اینڈ پلیسیز لوگوں اور جگوں کے بارے میں بیان کرنا تو پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ڈسکرائبنگ پیپل کیا ہوتا ہے وی ڈسکرائب پیپل نسال کے طور پر ہم اپنی روز مرا زندگی میں ہم اکثر اپنے ارد گرد کے لوگوں مثلا دوستوں رشتہ داروں دفتر یا کام کے ساتھیوں کے بارے میں بات چیت کرتے ہیں ہم ان کی شکل و شباحت جسمانی حد و حال یعنی کہ وہ کیسے نظر آتے ہیں وہ کیا پہنتے ہیں ان کا روئیہ کیسا ہے اور وہ کیا کرتے ہیں ان کے بارے میں ایک دوسرے کو بتاتے ہیں بعض قط ہمیں کسی شخص کے حد و حال جسمانی ساکت قد و کامت رنگ و روپ عمر اور لباس وغیرہ کے بارے میں بیان کرنا پڑتا ہے جس سے اس شخص کی شناکت یا پہچان آسان ہو جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں ڈسکریپشن آف پیپل یا ڈسکرائبنگ پیپل تو جب بھی ہم کسی شخص کی ڈسکریپشن کرتے ہیں اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں بیان کرتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم مندرجہ زیر چیزیں جو ہیں اس کے بتاتے ہیں سال کے طور پر اس کی فیزیکل اوپیرنس کے بارے میں بتاتے ہیں وہ کیس طرح کا دکھتا ہے اس کی پرسنیلٹی کی بارے میں بتاتے ہیں ٹیمپرامنٹ سچ ایڈ موڈی جولی یہ سوشل اس کا ٹیمپرامنٹ اس کا مزاج کیسا ہے اس کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ خاص مک ہے سنجیتہ ہے سماجیہ کس طرح کا ہے اس کی حیبٹس کے بارے میں اس کی آتتیں کیسی ہیں لائکس این ڈس لائکس اس کی پسند اور ناپسند کیا ہے بارڈی لینگویج سچ ایڈ پلائٹ آنہیپی کرٹیس اس کی بارڈی لینگویج کیسی ہے موڈز فیلنگز اس کی کیا ہے تو یہ چیزیں جب بھی ہم کسی شخص کو بیان کرتے ہیں کسی کے بارے میں بیان کرتے ہیں تو یہ چیزیں اس کے بارے میں ہم بتاتے ہیں لیکن اس یونٹ میں ہم صرف دو چیزوں پر فوکس کریں گے پہلی دو جو ہیڈنگز ہیں فیزیکل اپیرنس اور پرسنیلٹی جب بھی ہم کسی کے بارے میں بیان کریں گے تو ہم اس یونٹ میں اس کی فیزیکل اپیرنس کس طرح بیان کریں گے اور اس کی پرسنیلٹی کو کس طرح بیان کریں گے اس یونٹ میں ہم یہ صرف پڑیں گے اس کی فیزیکل اپیرنس اور پرسنیلٹی پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ فیزیکل اپیرنس جب ہم کسی شخص کے بارے میں بیان کریں گے تو کس طرح اس کی فیزیکل اپیرنس جو ہے وہ دکھتا ہے اس کی جسمانی جو ساکت ہے وہ دیکھتا کس طرح کا ہے یہ ہم بتائیں گے Physical appearance means how a person looks like Physical appearance کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی شخص کس طرح کا دیکھتا ہے It includes features such as body structure height facial expressions hairstyle complexion dress ایڈی سی تو اس میں physical appearance میں کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں کون سی خصوصیات ہوتی ہیں It includes features such as body structure اس کا body structure کیس طرح ہے کیسا وہ اس کی صافت کیسی ہے body height اس کی کیسی ہے لمبا ہے چھوٹا facial expressions اس کے چیرے کے تاثرات کیسے ہیں hair style اس کا کیسا ہے complexion اس کا اس کی جیلد کا رنگ کیسا ہے dress اس نے کس طرح کا dress پہنا ہوئے تو یہ چیزیں اس میں آتی ہیں physical appearance میں When you want to know how someone looks like are you yourself describe someone you mainly ask for some of these features تو جب ہم کسی کو describe کرتے ہیں تم درجہ زہر جو ہے چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں یا پوچھتے ہیں سال کے طور پر age اس کی physical appearance بتاتے ہیں ہم اس کی age بتاتے ہیں baby ہے kid ہے young ہے teenager ہے یا elderly build یعنی کہ وہ fat ہے slim ہے overweight ہے thin ہے skinny ہے plump ہے تو build یعنی کہ وہ اس کا body ساگھت کیسا ہے complexion اس کا رنگ کیسا ہے fair رائے dark pale tinned clear pimple جس طرح کبھی ہوگا facial features یعنی کہ اس کے چہرے کے جو حصوص یہ آتا ہیں mustache اس نے یعنی موچھے موچھے ہیں اس کی یا نہیں ہے clean shaven ہے یا اس نے clean کی یا بیئر ڈہی داری رکھی یا نہیں رکھی فیزیکل appearance میں یہ چیزیں بتائی جاتی ہیں اس کے بعد ہم اس کے hair hair کے بالے بارے میں بات کریں گے long ہے اس کے hair اس کے بال long ہے short thick black grey wavy یا bald ہے وہ height اس کی کیسی average height above average short tall تو جب ہم کسی کے appearance کے بارے میں physical appearance کے بارے میں بات کریں گے تو یہ جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں یہ ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو describe کریں گے تو جب ہم describe کریں گے کسی بھی شخص کو descriptions can be very simple for example تو ہم اگر کوئی لڑکی ہے عورت ہے تو لکھیں گے she is very beautiful she is tall she is short she is above she has long hair she has short hair اس طرح اس کی description کریں گے بہت آسان لفظ میں اگر وہ کوئی male ہے تو اس کے لئے ہی استعمال کریں گے جیسے he is very tall next here are some more vocabulary items describing words read them carefully words that describe physical appearance appearance تو نیچے کچھ لفظ دیئے گئے ہیں الفاظ جو ان کو describing words بھی کہتے ہیں یعنی یہ استعمال کر کے کسی کی بھی physical appearance جو ہے اس کو آپ describe کر سکتے ہیں اگر height کے بارے میں بتانا ہو تو آپ یہ لفظ استعمال کر سکتے ہیں his height is short average height tall medium build small average build strong muscular slim age کے بارے میں اگر بات کرنی ہے تو around 25 in his 30 hair style کے بارے بات کرنی ہے تو یہ جو hair style کے آگے لفاظ لکھے ہوئے ہیں یہ استعمال کر سکتے آپ hair style کے بارے میں بات کرنے کے لئے اس کے بعد color color کیسا ہے اس کا white gray face square round plane complexion اس کا رنگ جو ہے light white eyes color shape اس کی کیسی ہے اس کے علاوہ کچھ اور general الفاظ بھی استعمال ہو سکتے ہیں مثلا he is beautiful he is pretty handsome cute good looking smart attractive یہ الفاظ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں جب ہم کسی کو بیان کرتے ہیں کسی کے بارے بیان کرتے ہیں the words in the list are describing words تو یہ جو list میں لفظ ہیں یہ describing بیان کرنے والے الفاظ کہتے ہیں describing words are also called adjectives ان کو adjectives بھی کہتے ہیں ان الفاظ کو adjectives as you know are the words that tell something about a noun person place or thing کیونکہ adjectives وہ الفاظ ہوتے ہیں جو کسی شخص جو کسی noun کے بارے میں کچھ بتاتے اور noun جو ہوتا ہے وہ کسی شخص جگہ یا چیز کا نام ہوتا ہے تو جب اگر پیپر میں یہ سوال آجائے کہ آپ اپنے friend جو ہے اس کو describe کریں تو یہ چیزیں جو یہی لفاظ استعمال کر انتہائی آسان ان چیزوں کو لفاظ کو اپنے ذین میں رکھ لینا ہے اور کسی بھی شخص کے بارے میں آپ یہ لفاظ استعمال کر کے اس کی physical appearance جو ہے اس کو بیان کر سکتے ہیں اس کو describe کر سکتے ہیں نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں جی personality description physical to someone you will definitely write all the good points of his or her personality unlike this you will describe all the good or bad qualities of a person you do not know much اگر آپ کو کہا جائے کہ آپ نے فرینڈ جو ہے اس کو describe کریں تو آپ اس کی ساری اچھی بات ہیں وہ بتائیں گے لیکن اس کے بار اگر آپ کو کسی ایسے شخص کو describe کرنے کے لئے کہا جائے جس کو آپ جانتے نہیں تو آپ کے اس کے good اور bad دونوں qualities لکھتے ہیں تو کسی بھی personality کی description کے لئے جس کو آپ نہیں جانتے اس کو describe کرنے کے لئے درجہ زیل جو الفاظ ہیں یہ استعمال کیے جا سکتے ہیں here are some more words to describe the personality of friends family and strangers تو یہ لفاظ استعمال کر کے آپ اپنے friends کو بھی family members کو بھی یا strangers جو اجنب لوگ ہیں جنہوں کو آپ نہیں جانتے ان کو بھی describe کر سکتے ہیں یہ لفظ یہ words اگر آپ کے ذین میں ہوں موڈی ترسٹ وردی موڈسٹ ٹولرینٹ فرینڈلی ایزی گوئنگ سٹریکٹ اینرڈی کونفیڈنٹ سیلفیش شائی سٹربرن ریلائی بل انٹیلیجن سٹوپیڈ اٹینٹیو یہ لفاظ جو ہیں یہ بھی آپ نے ذین میں رکھ ہے جب آپ کو اگر کسی کو describe کرنا پڑے کسی کی پرسنیلیٹی کو تو آپ یہ لفاظ استعمال کر کے اس کے بارے میں ایک پیراگراف لکھ سکتے ہیں آپ اپنے دوست جس کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں اس کو describe کریں جب آپ نے اس کو describe کرنا ہے تو اس کی ہائٹ کے بارے میں بتائیں اس کے آئی کلر کے بارے میں بتائیں آئی اینڈ ہیر کلر اس کے آئی کلر کے بارے بتائیں اس کے ہیر سٹائل کے بارے میں بتائیں اس کے علاوہ اس کی ایج کے بارے میں بتائیں این اپورٹن فیچر اور کوئی اس میں خوبی ہے تو اس کے بارے بتائے سکتے ہیں اس طرح کے لباس پہنتا ہے اس کے بارے میں یہ چیزیں جو ہیں ذہن میں رکھ کے آپ اپنے دوست کے بارے میں جو ہے وہ describe کر سکتے ہیں ایک paragraph لکھ سکتے ہیں نیچے میں نے ایک paragraph لکھا ہوا ہے دوست کی ایک friend کی description ہے اس کے بارے میں ایک paragraph لکھ دی ہے میں نے آپ کو اگر اس طرح کا question آجائے پیپر میں تو آپ نے یہ جو paragraph ہے ذہن میں رکھ لیں اسی کو آپ ادھر لکھ لیں لکھ دیں تو یہ آپ کے friend کی description ہو جائے گی پیپر کے لیے میں نے یہ paragraph جو ہے یہ یہ یہاں لکھ دیا ہے آپ کے پیپر کی تیاری کے لیے اس کو آپ یاد کر سکتے ہیں ذہن میں رکھ سکتے ہیں یا اس کو پاڑ لیں اور آپ کو پتہ چل جائے کہ کس طرح description کرنی ہے تو اس paragraph کو آپ بہتر ہے کہ آپ اس paragraph کو یاد کر لیں تا کہ پیپر میں اگر آ سکے تو آپ آسانی سے لکھ لیں نیکس ہے جی describing places places can be described with reference to their physical appearance characteristics location تو places کو ہم بیان کر سکتے ہیں ان کی physical appearance کے بارے میں بتا کے ان کی حصوصیات کے بارے میں بتا کے اور ان کی location کہاں واقع ہیں کسی بھی شخص کی طرح کسی جگہ یا مارت کے بارے میں بھی بیان کیا جا سکتا ہے کہ وہ کہاں واقع ہے اور وہ کتنی بڑی ہے اس کے دائیں یا بائے طرف کیا واقع ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جگہوں کو کیسے بیان کیا جاتا ہے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی جگہ کی کون کون سی چیز آتی ہیں ہر جگہ جو ہے وہ دوسری جگہ سے مختلف ہوتی ہے مدرجہ زیل چیز میں مسائل کے طور پر کریکٹری سٹکس میں آ جاتا ہے سائز یا لکس اس جگہ کا سائز یا لکس کیسے سائز ہے کیسے دیکھتی ہے موسم کیسے ہے کاسٹ آف لیونگ وہا ہائش جو ہے وہ اس کا کتنا حرچ ہے پرابلم کی ہاؤس کیسے ہے ٹرانس پورٹیشن کی جو سولت ہے وہ کیسی ہے کسی بھی چیز کی بیان کرنے کے لئے مدرجہ زیاد سوال جو ہے وہ ذہن میں رہ کے آپ اس جگہ کے بارے میں بیان کر سکتے ہیں سال کے طور پر وہ جگہ کہا ہے پہلے آپ نے بتائیں اگر کسی جگہ کے بارے میں بیان کرنے کو کہا جاتا ہے question پیپر میں تو آپ نے اس کو کس طرح اس کی description کرنی ہے پہلے بتائیں کہ وہ جگہ جگہ کہاں ہے اس کے بعد how big is it وہ کتنی بڑی ہے اس کا size looks what is it like وہ کس طرح کی ہے کس طرح کی دیکھتی ہے what is it famous for وہ جگہ کس چیز کے لیے مشہور ہے کیوں مشہور ہے what type of weather is there وہاں اس جگہ کے اردگید وہاں موسم کیسا رہتا ہے location اور وہ جگہ کہاں پر واقع ہے یہ جو ہے چھ جیز ذہن میں رہا کے وہ جگہ کہاں ہے کتنی بڑی ہے کس طرح کی ہے کی وہ famous ہے وہاں کا موسم کیسا ہے اور وہ کس جگہ پر واقع اس کی location کیا یہ چیزیں ذہن میں رہا کے آپ کسی بھی جگہ کے بارے میں بتا سکتے ہیں تو question آس سکتا ہے کہ آپ اپنے شیئر کے بارے میں description دیں اگر آپ کو یہ question آجائے کہ آپ اپنے شہر کی description کریں جس بھی شہر میں رہتے ہیں تو میں نے یہاں لاہور شہر کی description لکھ دی ہے آپ جو ہیں اس کو یاد کر لیں تو اس کو لکھ نہیں اگر سوال ٹھیک ہو جائے گا آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے اور یاد بھی کر لینا ذہن میں رکھ لینا کہ کس طرح یاد نہیں کر تو ذہن میں رکھ لینا کہ کس طرح description ہوتی ہے اوپر جتنے سوال ہیں وہ سارے one by one سب اس کے مطابق شیئر کی description ہوئی ہوئی ہے پیراگرام میں پنکٹویشن کچھ پنکٹویشن مارک سامنے پہلے بھی پڑے تھے وہ کمپلیٹ نہیں تھے کچھ رہتے تھے پنکٹویشن مارک سو اس یونٹ میں ہم پڑھیں گے you have already had practice in using some of the punctuation مارک such as full stop and capitalization in unit 3 تو unit 3 میں ہم نے full stop کہاں استعمال کرنا ہے اور capital لیٹر لکھنے ہیں وہ unit 3 میں ہم نے پڑے تھے تو اس unit میں in this section we will learn the use of commas semicolons colon and exclamation marks اس unit میں ہم پڑھیں گے commas کہاں لگانے آئے semicolons کہاں لگانے آئے colon اور exclamation marks کہاں استعمال کرنے ہیں انگلیش کو لکھتے ہوئے انگلیش کے sentence لکھتے ہوئے سب سے پہلے ہی کاماس کاماس are used to separate independent clauses a sentence which gives a complete sense items in a series items in a date or address two or more adjectives following a noun and a contrasting or opposite elements and words اچھا جی کاماس یہ سیمبل کاما کا اس طرح کا کاما ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کاما when used to separate words in a list ایک ایک کرتے میں آپ کو بتات وں کے مسالوں کے ساتھ اس کو use کر تے ہیں کہ 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 use کر تے ہیں to separate words in a list ایک list میں اگر نام پی list اس کو لیدہ لیدہ کرنے کے لیے ہم کاما کا استعمال کرتے ہیں فر ایک زیمپل علی کاما سارا کاما احمد کاما نائلہ کاما and وقاس ون فر واق تو الفاظ کی list جو ہے ان کو الگ لگار لفظ کو دوسرے سے لگ لگ کرنے کے لیے کیونکہ ایک الگ لفظ ہوتا ہے لگ ورڈ ہوتا ہے اس کو دوسرے لفظ سے لگ کرنے کے لیے درمیان میں کام آمد لگاتے ہیں لگ ایک تو یہ اس کا استعمال ہو گیا دوسرا جو use to separate numbers in dates and dresses یہ جو numbers ہوتے ہیں ایک دو دن چار ان کو تریح میں جب تریح لکھتے ہیں یہ number جو ہیں ان کو لگ کرنے کے لیے جو ہے ہم کام آز کا استعمال کرتے ہیں سائرہ was born on September 22 1982 یہ September 22 کو 1982 سے لیدہ کرنے کے لیے کام آز استعمال کیا گیا ہے اس کے بعد addresses جب ہم کسی بھی گھر کا کوئی address لکھتے ہیں پتہ لکھتے ہیں تو وہاں بھی کام کام آز کا استعمال کرتے ہیں سٹریٹ نمبر سیون کام آز نمبر سیکس ون تھری کام آز 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 کلونی کام آز 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 طرح بھی جب ہم گھر کا اڈریس لکھتے ہیں تو اس میں کام آز کا استعمال ہوتا ہے اس کے بعد آجائیں جی نیچے use to join the independent classes if there is connection between them independent classes جو ہے ان کو آپس میں جوڑنے کے لئے جائن کرنے کے لئے بھی کام استعمال ہوتا ہے I went to bed early last night کام so I felt rested this morning اگر چوتھ استعمال ہے اس کا use to separate two or more equally important ejectives دو یا دو سے زیادہ equally important ایک برابر اہم جو ہے ejective اگر کہیں استعمال کیے گئے ہیں فکرے میں تو ان کو بھی لیدہ لیدہ کرنے کے لئے یہ کام کا استعمال ہوتا ہے فار اگز اگر ساد آوائیڈیڈ دی فرینڈلی کام ٹاکیٹیو کام پلیزنٹ بھائے فرینڈلی ٹاکیٹیو پلیزنٹ یہ تینوں اجیکٹیو ہے تو اجیکٹیو کو بھی لیدہ لیدہ کرنے کے لیے اگر کٹھے آجیں لیدہ لیدہ ان کو کرتے کام لگا کر آخری اس کا استعمال ہے جی یوز ٹو سیپریٹ اپوزیٹ آئیڈیاز اگر ایک فکرے میں دو اپوزیٹ آئیڈیاز مخالف آئیڈیاز ہیں دو باتیں ہیں تو ان کو لیدہ کرنے کے لیے بھی کام آز کا استعمال ہوتا ہے دی ریشرز رین سلولی اٹ فرسٹ کوکلی آئیڈی آئیڈیاز دو آئیڈیاز ہیں ریشرز رین سلولی آئیڈی فرسٹ یہ ایک آئیڈیا ہے کوکلی آئیڈی آئیڈی دوسرا آئیڈیا تو ان کو کاماز فرسٹ کے بعد گاما لگا کر ان کو لیدہ لیدہ کیا گیا ہے تو یہ استعمال تھے کاماز کے گاما کو ہم کہاں کہاں استعمال کرنا چاہیے let us now learn the use of colon semicolon and exclamation mark اب ہم colon semicolon exclamation mark دیکھتے ہیں کہاں استعمال ہوتے ہیں یہ ہے semicolon اس طرح کا یہ symbol ہوگا اس کو ہم کہیں گے semicolon semicolon کہاں استعمال ہوتا ہے semicolon کا پہل استعمال ہے use to join independent classes independent class کو join کرنے کے لیے independent class کے ہوتی sentence which gives complete sense independent class ایک ایسا sentence ہوتا ہے جس کا ایک مکمل مطلب ہوتا ہے جس کا اپنا ایک مکمل مطلب ہوتا ہے جس sentence کو کہتے ہیں independent class use to join independent classes with without conjunction conjunction ہوتا ہے joining word تو جہاں زیادہ ایک سے زیادہ دو بھی ہو سکتی ہیں independent classes ہوں اور ان کے درمیان کوئی joining word نہ ہو کوئی conjunction نہ ہو تو وہاں پہ ہم semi column لگاتے ہیں ان independent classes کو آپس میں join کرنے کے لئے the hour is over it's time to stop working تو دو independent classes ہیں the hour is over it's time to stop working ان کو join کرنے کے لئے semicolon کا استعمال کیا گیا ہے use to separate items in a series if the items contain commas اگر سیریز میں کوئی items دیے گے ہیں سیریز میں لگاتار use to separate items in series if items contain commas three doctors begin the research project semicolon only one completed it so this series is items and that is to log to use semicolon use to use to use to use to 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 موسیقی 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 اگر کوئی آئٹمز کسی چیزوں کی لسٹ ہے تو اس سے پہلے کالن استعمال کریں گے اور اس کے بعد اس لسٹ آف آئٹمز جو ہے اس کو لکھیں گے دی ڈیٹس وی آر کنسیلوٹنگ فار آور پارٹی آر تس ڈی جون فائیو سیٹرڈ ڈی جون سیون آر منڈ جون نائنی اس طرح لسٹ آف آئٹمز ہے لسٹ آف آئٹمز سے لسٹ آف آئٹمز جو ہے اس کو انٹروڈیوز کرنے کے لیے کالن کا استعمال ہوگا وی پیکٹ دیز آئٹمز فار ٹرپ تو آگے ایک لسٹ آئٹمز کی اس کو انٹروڈیوز کرنے کے لیے کیمراز، ڈریس، کلوز اور فور ٹرپ یوز تو انٹروڈیوز آف فارمل کٹیشن فارمل کٹیشن جو ہے کوئی بھی رسمی کٹیشن جو ہے اس کو انٹروڈیوز کرنے سے پہلے ہم کالن کا استعمال کریں گے جیسا کہ سامنے والی مسال میں آئے used between two sentences when the second explains the first دو سنٹنس کہ درمیان میں کولن کو استعمال کریں گے جب second جو سنٹنس ہے وہ پہلے والے کی وضاحت کرتا ہو تو درمیان میں ہم کولن کا استعمال کریں گے between hours and minutes گیارہ تئیس ہوئے تو hours گنٹو اور منٹو کے درمیان کولن کا استعمال ہوتا ہے used after the greeting of a business letter جب ہم business letter لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس میں جو greetings لکھتے ہیں اس کے بعد اس کا استعمال ہوتا ہے آگے ہاں جی sign of exclamation آخری ہے یہ ہے sign of exclamation used to show excitement اور strong feeling خوشی یا شدید جو feelings ہوتی ہیں strong feeling خوشی کا اظہار گمی کا اظہار یا خیرت کے اظہار کے لئے sign of exclamation استعمال ہوتا ہے سال کے دور what a fool میں کتنا بے کوف ہوں اگر آپ نے کہنا حیرت کے ساتھ تو اس کے آگے جو ہے sign of exclamation ہوگا یا خوشی کے اظہار کے لئے hurra i have won the match خوشی کے اظہار کے لئے یہ sign of exclamation ہوگا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو please سبسکرائب کر لیں اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگیا تو like کر دیں اور bell کے button کو click کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچتی رہیں اگر آپ کو یہ notes چاہئیے تو آپ کو یہ notes میں سکتے ہیں عاموی سے رابطہ کر سکتے ہیں thank you so much موسیقی